اور اپنی بیویوں کو محر خوشی سے دو ایک روایت میں ہے کہ جو اپنی بیوی کو خوشی سے محر دے اور پھر ایک درم اس سے ادھار لے لے اور اپنے کاروبار میں ملا لے تو کبھی کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جو بیوی کو ہم محر دیتے ہیں اس میں اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے ہمارے یہاں لاکھوں روپے شادی پر خرج کیے جاتے ہیں لیکن جو محر کی سنت ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو آج یہ یاد رکھ لیں کہ محر کتنا دینا سنت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر ازواج کا محر جو تھا اور آپ کی جو چاروں شہزادیاں ہیں ان کا جو محر مقرر ہوا خصوصا خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو محر تھا اور خاتون جنت کی نسبت سے اسے محر فاطمی بھی کہتے ہیں یہ ہے پانچ سو درم چاندی کے سکے اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے تو پانچ سو درم چاندی کے سکے جس کی گرام میں کیلکولیشن ہے ساڑھے سترہ سو گرام چاندی بعض نے کہا ساڑھے پندرہ سو گرام بعض نے کہا ساڑھے سترہ سو تو احتیاط یہ ہے ساڑھے سترہ سو گرام چاندی کتنی زور سے بولیں ساڑھے سترہ سو گرام چاندی پھر زور سے بولیں ساڑھے سترہ سو گرام چاندی یہ تقریباً سوا دو لاکھ یا دھائی لاکھ روپے بنتے ہیں صرف آپ شادی کا ہال بک کرائیں تو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے لاکھوں روپے دس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے چالیس لاکھ روپے لوگ شادی پر خرج کرتے ہیں لیکن جب ان کو کہو کہ سنت کو زندہ کرو مہر سنت کے مطابق رکھو تو کہتے ہیں بہت زیادہ مہر ہے تو دھائی لاکھ روپے تین لاکھ روپے سوا دو لاکھ روپے کوئی زیادہ رقم نہیں ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دلہن کو دلہ زیورات دیتا ہے اس کو مہر بنا کے دے دیں عام طور پر دو تولے تین تولے سونا تو دیتے ہیں اگر دو تولے سونے کی ویلیو دیکھیں تو تقریباً یہ دھائی لاکھ روپے تو بن جاتی ہے تو اگر دو تولہ یا تین تولہ بھی سونا دے رہے ہیں تو اس کو مہر شمار کر لیں ایک سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے ہم دھائی لاکھ روپے مہر رکھ لیں یا جو سونا دیتے ہیں اس کو مہر بنا دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو ہماری میمن کمیونٹی ہے یا کوئی اور کمیونٹی ہے اس میں دس ہزار روپے مہر فکس ہے جناب یہاں پر بیس ہزار روپے فکس ہے اگر ہم زیادہ رکھیں گے تو ہماری کمیونٹی کو اعتراض ہوگا اگر ایسا مسئلہ ہے تو بیس ہزار روپے جو مہر آپ کی کمیونٹی پر اس پر نکاح کر لیں اور نکاح کے بعد دولہ جو ہے دولن کو یہ کہے کہ یہ بیس ہزار روپے بھی میں آپ کو دے رہا ہوں اور میں مہر بڑھا رہا ہوں میں مہر فاطمی پورا دوں گا مہر فاطمی وہ مہر ہو جائے گا اس طرح ہو سکتا ہے بعد میں ایک جگہ میں نے بیان میں یہ کہا کہ آپ جتنا بھی سونا دیتے ہیں جتنے بھی تحائف دیتے ہیں دولن کو وہ مہر بنا کے دیں کیونکہ اس میں برکت ہو جائے گی تو ایک بھائی جو ہے بیان کے بعد میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہم نے اپنی بہو کو چودہ تولے سونا دیا چودہ تولے سونا اب اگر ہم نکہ کے موقع پر نکہ فارم میں لکھوا دیں چودہ تولے سونا مہر تو نکہ تو مسجد میں ہوتا ہے اس میں کوئی غلط آدمی بھی سن سکتا ہے پھر تو ہمارے گھر پر ڈاکو آ جائے گا سیدھا تو مجھے حسی بھی آئے ان کے سوال پر اور میں نے کہا سوال بڑا زبردست ہے تو میں نے کہا پھر اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دو تولے سونے کو مہر بنا کے دے دیں اور باقی جو سونا ہے وہ شادی کے بعد دولہ جو ہے اسے بھی مہر بول کے دے دیں یعنی کاغذات میں آپ دو تولے سونا لکھیں مہر کے طور پر اور باقی زبانی جب آپ سونا دیں تو اسے مہر بنا کے دے دیں تو مسجد میں جو اعلان ہوگا وہ دو تولے سونے کا ہوگا وہ بھائی اس پر بھی ڈرنے لگے کہنے لگے دو تولے سونے پر بھی ڈاکو آ سکتا ہے میں نے کہا پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہنے لگے دس ہزار روپے پر نکاح کرنا میں کہا ٹھیک ہے آپ دس ہزار روپے پر نکاح کریں اور نکاح کے بعد جب دولہ دولن کو سونا دے تو وہ سارا سونا اس کو مہر بول کے دے دے تاکہ اس میں برکت پردہ ہو جائے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَا اور عورتوں کو مہر دو خوشی سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيِّم مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوْهُ حَنِيًا مَرِيَحَ پھر اگر وہ خوشی سے کوئی چیز تمہیں واپس کر دیں یا معاف کر دیں تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں وہ خوشگوار ہے کھاؤ اس حال میں کہ وہ خوشگوار ہے تمہارے لئے بہتر ہے رچتا ہے پچتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات سمجھیے گا کہ اس میں نفسن کا لفظ ہے یعنی بیوی محر میں سے کچھ رقم دے اپنے دل کی خوشی سے یہ نہیں کہ شوہر کا مو بنا ہوا ہے مو ڈ آف ہے بات نہیں کر رہا اور جناب اس کو نفسیاتی پریشر میں رکھا ہوا ہے عورت کہے کہ جناب حضرت صاحب ناراض ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں چلو بھئی میں محر واپس کر دیتی ہوں خوش ہو جائیں گے تو یہ نہیں کوئی اگر یہ تمنا رکھتا ہونا کہ مجھے محر واپس مل جائے تو اس کی مضمت ہے بلکہ بعض خاندانوں میں جیسے سرد میں اور بعض زگوں پر کیا ہوتا ہے پانچ کروڑ روپے محر رکھتے ہیں اور جو دلہ ہوتا ہے اس کی تنخہ ہوتی ہے بیس ہزار روپے پتہ ہے یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں دے سکے گا تو کہتے ہیں کہ دینا کونسا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو نکاح کرے اور محر مقرر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں محر نہیں دوں گا وہ زانی ہے تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے تو شرح مسئلہ یہ ہے کہ محر اتنا رکھے جسے شوہر ادا کر سکتا ہو صرف شوشاہ کے لئے ایک کروڑوں پر محر رکھ دی اور پھر کہا جائے کہ جناب وہ لڑکی کو دینا کونسا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے پھر محر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ادھار ہوتا ہے ایک نقد ہوتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ جو محر مقرر کیا جائے وہ شادی کی پہلی رات ہی کو دے دیا جائے ہاں جو محر نقد ہے اس کا فوراں دینا ضروری ہے جو ادھار ہے وہ بعد میں دیا جا سکتا ہے لیکن